السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اے کرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرار ٹی وی پر لائف کیوینے کا پروگرام مفتی محمد اشواق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں اس پروگرام میں آپ کے لئے لائف کولوں کا سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ اس نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے جو گفتگو چل رہی تھی وہ قبلے کے بارے میں ہے کہ ہم جو قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں دراصل یہ اللہ کی تجلیات کی طرف رخ ہے اللہ کی تجلی نازل ہو رہی خانہ کعبہ پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں حجرت سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے رکنے یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں کھڑے رہ کر اللہ اکبر کہتے تو سامنے خانہ کعبہ کی دیوار اور آگے چل کر مسجد اقصہ دونوں قبلوں کی طرف رخ ہو جاتا پھر جب آپ نے حجرت فرمائی اللہ تعالی نے حکم دیا مسجد اقصہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی سولہ یا سترہ مہینوں تک صحابہ اکرام نے جو واقعہ بیان کیا بعض صحابہ اکرام نے سکسٹین منس اور بعض نے سیونٹین منس اس میں یہ وجہ تھی کہ سولہ مہینے سے کچھ اوپر مور دن سکسٹین منس کچھ دن نماز پڑھی تھی تو بعض صحابہ اکرام نے اس کو سکسٹین کہہ دیا بعض نے اس کو سیونٹین کہہ دیا عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ قصر کو حضف کر دیا کرتے تھے یعنی جو ایکسٹرا ہے اس کو کٹ کر دیتے تھے تو سولہ کہہ دیا کسی نے پورا کر دیا تو سیونٹین کر دیا مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس جو ہے مدینہ منورہ میں اگر آپ کھڑے رہیں تو قبلے کی طرف پیٹ کھر کے کھڑے رہیں تو سامنے مسجد اقصہ یعنی ابھی جو مسجد نبوی ہے اس میں آپ خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر کے کھڑے رہیں تو اس طرف آپ کا رخ ہوگا ہنڈرن ایٹی ڈگریز پورا سولہ سترہ مہینوں تک آپ نے نماز پڑی اس کی کیا حکمت تھی یہ اللہ کو معلوم علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے جو ان کی سمجھ میں آیا بعض حضرات نے یہ بیان کیا چونکہ یہاں پر یہود مدینہ موجود تھے مدینہ میں یہودی لوگ موجود تھے جو بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اپنی عبادت میں تو اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ یہ بھی ہماری طرح آسمانی مذہب ہے کوئی نیا مذہب نہیں ہے اور وہ اسلام سے قریب آ جائیں جب تک مزدر اقصہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا آپ نے رخ کیا لیکن آپ کی تمنا یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آ جائے کیوں اس لیے کہ اس علاقے میں تمام لوگ مکہ اور اس کے اطراف میں سب لوگ خانہ کعبہ کے ساتھ محبت اور عقیدت کا تعلق رکھتے تھے جو مشرقین عرب تھے اگرچہ وہ شرک میں مقتلع ہو گئے تھے لیکن ابھی تک ان کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت تھی عظمت تھی کچھ رسم و رواد جو تھے وہ ابھی تک خانہ کعبہ کے ساتھ وہ کرتے تھے تواف کرتے تھے حج کرتے تھے تو اس کا مطلب اس علاقے میں اس قبلے کی عظمت تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اللہ کا حکم آ جائے اور بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے پھر اللہ کا حکم ایک دن آ گیا ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کی نظروں کا آسمان کی طرف اٹھنا آپ اس انتظار میں دیکھتے تھے کہ کب وہی آ جائے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو اس لیے آپ کی نگاہیں بار بار اٹھا کرتی تھیں اللہ نے فرمایا ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس سے آپ خوش ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں اللہ نے حکم دے دیا کہ اس طرف رکھ کر فول لوجہ کا شطر المسجد الحرام یہ ہے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں اور بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے وہاں پر مسجد اقصہ تو تھی نہیں تو رکھ کس کا کر رہے تھے کیونکہ مسجد اقصہ تو اس وقت بنی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا خود حضرت عمر وہاں پہنچے اور پھر تحقیق کر کے اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں سخرا وہ جو چٹان ہے جو دوم آف دی روک کے نیچے بڑی چٹان بڑا پتھر ہے اللہ کی تجلیات سولہ سترہ مہینوں تک اس پتھر پر رہیں جس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ دیتے ہیں مسجد اقصہ کی طرف رکھ نہیں کرتے تھے مسجد تو تھی نہیں اس سخرا کی طرف جو دوم آف دی روک کے نیچے ہیں اس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ دیتے ہیں اللہ کی تجلیات نازل ہوتی رہی اس لیے وہاں نماز پڑھی پھر اس کے بعد تجلی یہاں آگئی دونوں تجلیات میں فرق ہے خانہ کعوہ کی تجلی سٹرونگر دین مسجد اقصہ بیت المقدس کی تجلی کیونکہ بیت المقدس کو قبلہ تو بنایا گیا لیکن تواف کا حکم نہیں آیا پہلے بھی نہیں تھا انبیاء سابقین نے اس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھی ہے اس سخرے کی لیکن کبھی اس کا تواف نہیں کیا گیا کعوہ کی تجلی اتنی سٹرونگ ہے اتنی مضبوط ہے کہ اس کو قبلہ بھی بنایا گیا اور اس کا تواف کرنے کا بھی حکم دیا گیا اس لیے اچھا انبیاء سابقین میں حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام عدریس علیہ السلام یہ سب خانِ کعبہ کی طرف رکھ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام جب یہاں آکر خانِ کعبہ کو بنا کر گئے ان کی یہ اولاد جو یہاں ہیں یہ خانِ کعبہ کی طرف رکھ کر کے عبادت کر لیں ان کے بعد جب بنی اسرائیل اس علاقے میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لئے وہ حکم دیا کہ تم یہاں اس اقصہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھو بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھو وہ تو جو سخرہ ہے عبادت وہ ہے اچھا اس وقت جو انبیاء سابقین بھی نماز پڑھتے تھے وہ سخرہ کے اس طرف پیچھے کی طرف جہاں سے ہمیں انٹر ہوتے ہیں مسجد کمپاؤن میں اس طرف نماز پڑھتے تھے تو ان کا رخ جو سخرہ ہے ڈوم آف دروک اس کی طرف بھی اور آگے آگے چل کر دیکھا تو خانِ کعبہ آتا ہے اسی طرف اسی سمد میں خانِ کعبہ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت فتح کیا اور صحابہ اکرام کے ساتھ وہاں پہنچے تو اس کی صفائی کی سخرہ کی روک کی صفائی کی اور اس کے بعد مشورہ کیا صحابہ اکرام سے کہ یہاں اللہ کا گھر مسجد بنانی تو کعبِ احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی مشورہ دیا کہ پیچھے کی طرف بنائیں آپ نے فرمایا نہیں اب وہ سخرہ اب وہ جو روک ہے وہ ہمارا قبلہ نہیں رہا اس لئے آگے کی طرف رخ کر کے جس میں صرف خانِ کعبہ کی طرف رخ ہوگا اور پیٹ ہوگی سخرہ کی طرف اس طرح حضرت عمر نے حکم دیا جو قبلی موسک آج کہا جاتا ہے مسجد القبلی جہاں آج مسجد اقصہ واقع ہے اس کی طرف حضرت عمر نے وہاں نماز مسجد کا انتظام کیا تو سوال یہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے میراج کے موقع پر آپ نے کہا نماز پڑھی اسی ایریا میں نماز پڑھی سخرہ کے آس پاس نماز پڑھی تو یہ پورا علاقہ بیت المقدس کہلاتا ہے مسجد کا نام المسجد الاقصہ اور پورے علاقے کا نام بیت المقدس سب کا سواب برابر ہے آپ مسجد الاقصہ میں نماز پڑھیں باہر کمپاؤنڈ کوٹیارڈ میں نماز پڑھیں لوم آف دی روک کے پاس نماز پڑھیں اس کے پیچھے نماز پڑھیں سب مسجد الاقصہ میں نماز پڑھنے کا سواب جیسے ہم حرم میں نماز پڑھتے ہیں ڈائرے خانے کعبہ کے پاس نماز پڑھیں تب بھی حرم کا سواب مسجد حرام میں نماز پڑھیں تب بھی حرم کا سواب جو ایکسٹینسن نیا بنا ہے اس میں نماز پڑھیں تب بھی حرم میں نماز پڑھنے کا سواب ملتا ہے ٹھیک اسی طرح وہاں پر بھی مسجد قبلتین کا جو واقعہ ہوا مدینہ منورہ میں زہر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبیوی میں خانے کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی ہے جو صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے انہوں نے خانے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اللہ کا حکم آ گیا ایک صحابی جب وہاں سے نکل کر جانے لگے راستے میں اثر کا وقت ہوا مسجد قبلتین جہاں واقع ہے وہ لوگ اثر کی نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے تھے تو انہوں نے زور سے پکار کے کہا کہ اللہ کا حکم آ گیا خانے کعبہ کو اللہ نے قبلہ بنا دیا تو جاری نماز میں وہ مڑ گئے ہنڈر ایٹی ڈگریز اور پوری کی نماز انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اس لئے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے تو قبلہ موسک ایسی مسجد جس میں دو قبلیں دو قبلیں ہیں نہیں قبلہ تو وہی ہے خانے کعبہ لیکن وہاں پر ایک یادگار بنائی گئی ہے کہ اس مسجد میں صحابہ اکرام نے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی اور پوری کی خانے کعبہ کی طرف رخ کر اسلام میں یہ پہلا حکم تھا جو منسوخ ہوا اس سے پہلے کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا تھا یہود نے اس مسئلے کو بڑا عبا اٹھایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسا مذہب ہے کبھی ادھر چہرہ کرنے کا حکم دیتا ہے کبھی ادھر رخ کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے ذکر کیا اور فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ دو جگہ یہ آیت ہے سی مضمون میں سورہ بقرہ میں ایک تو یہاں پر جو امام ترمیزی لائے ہیں مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جس طرف بھی تم چہرہ کروگے اللہ ہے وہاں پر اندھیرے میں اگر آپ کو پتا نہیں چلا قبلہ کدھر ہے دل سے پوچھ کر آپ نماز پڑھ لیں وہ نماز صحیح ہو گئی دل سے پوچھنے کا مطلب آپ سوچیں کہ میں کس طرف سے نکلا ہوں کس طرف جا رہا ہوں ساؤتشت کس طرف ہو سکتا ہے اور پھر اوزر نماز پڑھ لیں آپ کی نماز صحیح ہو گئی چاہے آپ نے بالکل غلط رخ پر نماز پڑھی تھی پھر بھی صحیح ہو گئی کیوں؟ مقصد اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے تو مجبوری کے اندر اگر پتہ نہ بھی چلے تو آپ جس طرف رخ کر کے دل سے پوچھ کر نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی اس روایت میں حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت ہے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک راست سفر میں تھے رات کے وقت میں سب نے اپنے اپنے طور پر نماز پڑھی صبح جب جماعت کے وقت حاضر ہوئے وہ رات کی نماز کونسی تھی تحجد کی نماز صبح جب جماعت کے اندر حاضر ہوئے صحابہ اکرام تو پتہ چلا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے قبلہ ادھر ہے ہم نے تو ادھر کا رخ کر کے نماز پڑھ رہے آیت نازل ہوئی جس طرف تم چہرہ کرو گے اللہ ہے نماز ہو گئی تمہاری ایک بیدین آدمی تھا اس نے کسی عالم سے پوچھا اللہ کا رخ کدھر ہے انہوں نے فرمایا ہر طرف ہے کہا ہر طرف کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کانڈل منگوائی اس کو جلا کر کہا کہ اچھا ہے یہ بتاؤ اس کی روشنی کس سنت میں کہا سب طرف ہے کہا جس طرح ایک مخلوق اس کا رخ سب طرف ہو سکتا ہے اللہ تو خالق ہے سب طرف اللہ ہے فَأِنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ دوسری حدیث امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل نماز پڑھتے تھے تو جس طرف سواری جا رہی ہے اسی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لیتے تھے تو نفل نماز کے اندر یہ گنجائش ہے کہ اگر آپ نفل نماز پڑھنا چاہے تو چاہے قبلے کی طرف رخ نہ ہو سواری پر آپ ہیں چاہے اپنی کار میں ہیں چاہے ہوای جاز میں ہیں بس میں ہیں تو نفل نماز پڑھنے کی گنجائش ہے لیکن فرض نماز کے لئے آپ کو چاہیے کہ قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں ایک اور روایت کو لائے ہیں حضرت قطادہ سے مرویہیں فرماتے ہیں ولی اللہ المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ ہِيَ مَنسُوخَتٌ یہ آیت منسوخ ہے اس کی ناسخ وہ آیت فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام لیکن حقیقت میں یہ آیت منسوخ نہیں ہے دونوں کا حکم الگ الگ ہے فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام اس میں جب آپ کے اختیار میں ہے نماز پڑھنا اور فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد حرام کی طرف رکھ کرنا پڑھے گا اور اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو پتا نہیں ہے تو مجبوری میں آپ نے جس طرف رکھ کر کے نماز پڑھ لی فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ یہ آ جائے گا تو قبلے کی حکمت یہ ہے اور قبلہ ہم صرف اس لیے تاکہ یونیٹی نظر آئے سوچئے اگر کسی مسجد میں دو سو آدمی ہیں اور یہ اپنے اپنے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں کوئی اس طرف چہرہ کر کے کوئی اس طرف رکھ کر کے کوئی اس طرف رکھ کر کے تو کیسا لگے گا ڈسیبلن کے خلاف نظر آتا ہے اور اب کیا ہے ایک ہی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں دو سو نہیں دو ہزار نہیں دو لاکھ آدمی بھی ہوں سب کا رکھ ایک طرف ہے ڈسیبلن نظر آتا ہے اچھا لگتا ہے تو یہ بات ہمارے لیے بہت نورمل ہے کہ ہم ایک طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی چیز ہے جو اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ساری دنیا کے مسلمان ایک طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ ہماری یونیٹی کی نشانی اور علامت ہے سورہ وقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچیس کے وارے میں یہ حدیث لارہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی یا رسول اللہ لو صلینا خلف المقام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو ہم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سایت نازلی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو مقام ابراہیم کیا ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کرنا شروع کی جہاں تک ان کے ہاتھ پہنچ رہے تھے تین فٹ چار فٹ پانچ فٹ پھر کہا اللہ میں چاہتا ہوں تیرا گھر اور انچا بناوں اس کی دیواریں اور انچی ہو لیکن میرے ہاتھ نہ کافی ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے جبرائیم علیہ السلام نے پتھر دیا اور کا اس پر کھڑے ہو جائی ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو گئے قدرت اللہ کی کہ وہ پتھر لفٹ کا کام کرنے لگا پتھر لینے کی ضرورت ہوتی نیچے آتا لگانے کی ضرورت ہوتی اوپر جاتا اس پر کھڑے کھڑے ابراہیم علیہ السلام نے اونچی دیواریں بنا دی خانہ کعبہ کی بطور موجزے کے ابراہیم علیہ السلام کے نشانات قدم اللہ نے اس پتھر پر جمع دی فٹ پرنٹ انسان کے نورملی ریتی پر ہوتے ہیں کیچڑ میں مٹی میں ہو سکتے ہیں نرم مٹی میں لیکن پتھر میں فٹ پرنٹ نہیں آتے ہیں بطور موجزے کے اللہ نے اس پر فٹ پرنٹ جمع دی اور وہ پتھر آج بھی اس جگہ محفوظ ہے جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں وہ جو گولڈن کیج ہے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کی طرف اس کے اندر وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے اگرچہ اس پر اب کور چڑھا دیا گیا ہے ریل جو پتھر ہے وہ نظر نہیں آتا کور ہٹانے پر نظر آئے گا لیکن ہمیں جو نظر آتا ہے وہ کور ہے حقیقت میں وہ پتھر اس کے نیچے ہے پہلے مقام ابراہیم بالکل خانہ کعبہ کے پاس تھا حتیم اور خانہ کعبہ کی دیوار بعد میں اس کو دور کیا گیا تو حضرت عمر کی یہ تمنا تھی کیا رسول اللہ یہ جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے کیا یہ اچھا ہو اس کے پیچھے ہم نماز پڑھا کریں تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّا مِقَامِ ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو اس کو موافقات عمری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا اور اللہ کی طرف سے آیتیں ہیں ان کی رائے کہ موافق ہو گئی اور قرآن میں ایسے اکیس ٹوئنٹی ون ایسے مقامات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور اللہ کا حکم موافق ہو گیا جیسے وہ عبداللہ ابن عبی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے آپ جانے لگے حضرت عمر نے روکنے کی کوشش کی لیکن آپ پھر بھی کھڑے ہو گئے نماز پڑھائی واپس آئے آپ اللہ نے آیت نازل فرمائی آئندہ کسی منافق کی نماز نہ پڑھائی بدر کے قیدی اس سارا بدر کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ سب کو قتل کیا جائے حضرت ابوبکر کی رائے یہ تھی کہ مال لے کر چھوڑ دیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال لے کر چھوڑ دیا اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئیں مَا كَانَ لِنَبِيِّنَ يَكُونَ لَهُ أَسْرَا حَتَّى يُسْخِنَا فِي الْعَرْضِ شان تو یہ تھی کہ ان کو قتل ہی کر دیا جانا چاہے تو اس طرح اکیس مقامات ہیں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو بھی ذکر فرمایا دعا کرتے ہیں حق تعالی شان و ہم سب کو قرآن مجید سے محبت عطا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا لسیدنا محمد مبارک وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا عن القوم کافرین اللہم اننا نسألوك علم نافع وعمل صالح ورزق واسع وشفاء من کل لدہ اللہم اکفنا بحلالک ان حرامک واغلنا بفضلک عم من سوار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف فرما اے اللہ جن لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے لکھا ہے ہم سے توقع کرتے ہیں اے اللہ ان کے جائز مقاسد مقامیہ بھی عطا فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کے دعائیں مانگی ہمارے لئے مقدر فرما جتنے شروع سے پناہ چاہئے ہم سب کی اس سے حفاظت فرما حرم شریفین ومزدر اقصہ کی حفاظت فرما مزدر اقصہ کو یہود کے قبضے سے آزاد فرما اور اے اللہ جو حالات وہاں چلنا ہے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی جان و مال عزت و عبرو دکان و مکان کی حفاظت فرما اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفاہ کامل آجل آتا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کی قرض کے ادائی آسان فرما اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کیلئے کہا ہے لکھا ہے یا ہم سے توقع امید کرتے ہیں ان کے جائز مقاسد مقامیہ بھی عطا فرما ہماری دعاؤں کو مہد اپنے فضل و کرم سے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تفیل میں قبول فرما سبحان ربک رب العزت احمد اصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ